ویلکم بیک ٹو ہر چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اگر آپ آئی آئی سی ٹی سی کا یوزر نیم اور باسورٹ بھول گئے ہیں تو کیسے اسے واپس لا سکتے ہیں یا پھر نیا پاسورٹ بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے والا ہوں آئی آئی سی ٹی سی ریل کنیکٹ ایپ میں اپنا فنگر پرنٹ کیسے آئیڈ کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ لوگ ان کرے تو آپ سے ایم پین یا پاسورٹ یا پھر کیپچا انٹر کرنے کو نہ کہا جائے آپ ڈائریکٹ اپنے فنگر پرنٹ سے اس ایپ کو اپنے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موبائل کو کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے آئی آئی سی ٹی سی ریل کنیکٹ ایپ کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد ہمیں کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اوپر دائیں طرف کونے میں لوگ ان کو افشن دیکھتا ہے اس پر کلک کریں گے پھر ہمیں یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کر کے لوگ ان کو افشن ملتا ہے لیکن یہ تو ہمیں یاد نہیں ہے تو اس کے جس نیچے فرگٹ اکاؤنٹ ڈیٹیل سے اس پر کلک کریں گے تو ہمیں آئی آئی سی ٹی سی کا اکاؤنٹ فرگٹ کرنے کا افشن مل جائے گا اگر آپ صرف اپنا پاسورٹ بدلنا چاہتے ہیں تو ایمیل آئی ڈی یوزر نیم یا موبائل نیم انٹر کر کے آپ اپنا پاسورٹ ازیلی بدل سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا یوزر نیم بھی بھول گئے ہیں اور اسے بھی واپس جاننا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں کیونکہ یوزر نیم تو چینج ہوتا نہیں ہے ایک مرتبہ جو آپ نے انٹر کر دیا بنا دیا وہی رہے گا اور پاسورٹ آپ جتنی بار چاہے بدل سکتے ہیں تو یوزر نیم بھی جاننا ہے اور اپنا پاسورٹ بھی بدلنا ہے تو یہاں پر اپنا وہ موبائل نیمبر یا ایمیل آئی ڈی انٹر کریں گے جو آپ نے اکاؤنٹ بناتے وقت انٹر کیا تھا ڈالا تھا اب یہ کیپچا یہاں پر انٹر کر کے نیکسٹ پر کلک کریں گے آپ نے ایمیل آئی ڈی اور موبائل نیمبر دونوں میں سے جو بھی کچھ ڈالا ہوگا اس پر آپ کا یوزر نیم اور ایک اوٹی بھی آئے گا تو میسج باکس چیک کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ میسج میں یوزر نیم اور اوٹی بھی کیا ہے تو اس کے لئے نوٹیفکیشن بار اوپن کریں گے اب یہاں پسے تو کلیر سمجھ نہیں آ رہا تو چلی اس اوپن کر دیتے ہیں یہ جو میسج لکھا ہوا اوٹی بھی اس کے بعد جو لکھا ہوا وہی یوزر نیم ہے اس کے بعد جو 315582 لکھا ہوا یہ اوٹی پی ہے تو اس یوزر نیم اور اوٹی بھی کو کہیں لکھ لیں گے یا پھر یاد کر لیں گے اس کے بعد انٹر یوزر نیم پر کلک کر کے یہ یوزر نیم جو ابھی آپ نے دیکھا تھا یاد کیا تھا یا پھر لکھا تھا اس کو انٹر کریں گے پھر اس کے نیچے انٹر اوٹی پی لکھا ہوا ہے اس پر وہ اوٹی پی انٹر کر دیں گے ڈال دیں گے اس کے بعد نیو پاسورڈ لکھا ہوا ہے نیو پاسورڈ میں کوئی ایسا آپ پاسورڈ بنائیں گے جس میں کیپیٹر لیٹر سمال لیٹر اور کوئی نمبر بھی ہو یہ آٹھ انکر ہونا چاہیے کنفرم نیو پاسورڈ پر کلک کر کے یہی پاسورڈ انٹر کریں گے جو ابھی آپ نے اوپا انٹر کیا تھا اس کے بعد یہ کیپٹر جیسا لکھا ہوا کائپیٹر لیٹر میں سمال لیٹر میں سیم ویسا ہی یہاں پر انٹر کریں گے اب نیچے سبمیٹ کا اوپشن دکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے سبمیٹ کر دیں گے پھر ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاسورڈ سفلتا پر وقت چینج ہو گیا ہے اپنے پاسورڈ کو بھرش میں یوز کرنے کے لئے سرکشت رکھیں تو سمپلی اوکے پر کلک کریں گے تو چلیے اب لاغن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی جو ہمیں یوزرنیم ملا ہے اور جو پاسورڈ میں نے بنایا ہے وہ پروپر ورک کر رہا ہے یا نہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آئیس سیٹی سی کے اکاؤنٹ میں اپنا فنگرپنٹ کیسے ایڈ کریں گے جس سے آپ کو لاغن کرتے وقت پاسورڈ یا ایمپنڈ ڈالنا نہ پڑے اور کیپچا ڈالنے کے چکن میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرنا پڑے تو یوزرنیم کی جگہ پر یوزرنیم انٹر کریں گے اور اس کے نیچے پاسورڈ کی جگہ پر ابھی جو پاسورڈ بنایا ہے وہ پاسورڈ انٹر کریں گے لاغن کرنے کے لئے دو افشن اور ہے اگر آپ کیپچا کے طور لاغن کرنا چاہتے تو کیپچا یہاں پر انٹر کریں گے پھر لاغن پر کلک کریں گے نہیں تو لاغن انڈ بوکنگ وید او ٹی پی پر کلک کریں گے تو آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی آئے گا وہ او ٹی پی آپ یہاں پر انٹر کریں گے ویریفائی ہو جائے گا پھر لاغن پر کلک کریں گے تو ابھی کے لئے میں کیپچا انٹر کر دیتا ہوں کیونکہ آگے چل کے مجھے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے مجھے فنگر پرنٹ ایٹ کرنا ہے تو ابھی کے لئے میں کیپچا انٹر کر کے لاغن پر کلک کروں گا پھر چار پانچ سیکنڈ کا ٹائم لگے گا ویریفائی ہونے میں اس کے بعد آپ کو ایک ایسا بینر دکھایا جائے گا یہ گوگل کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہے تو اپنا پاسورٹ سیف کر کے تک سکتے تو مجھے سیف نہیں کرنا ہے تو اس لئے میں نوٹ نوو پر کلک کروں گا پھر چار رنگوں کا ایک پنٹ سیٹ کرنے کا آفشن آتا ہے اگر آپ نے فنگر پرنٹ نہیں لگایا ہوگا یا نہیں لگائیں گے تو یہی پنٹ آپ سے انٹر کرنے کو کہا جائے گا اور کیپچا انٹر کرنے کو کہا جائے گا تو یہاں اوپر جو پنٹ انٹر کریں گے وہی نیچے بھی کریں گے پھر نیچے بائیومیٹرک آؤتھنٹیکیشن ہے اس کو اینیبل کر دیں گے یعنی آن کر دیں گے پھر موبائل کے فنگر پرنٹ سنسر پر اپنی انگلی رکھ کر فنگر پرنٹ وریفائی کر دیں گے تو آپ کا فنگر پرنٹ ایڈ ہو جائے گا اب آپ کو لوگ ان کرتے ٹائم پن اور کیپچا ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اب آپ اپنی انگلی کے اشارے سے لوگ ان کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے اور اسی طریقے کی جنون ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لیجئے